بے بات انباز بے خوف جباں میوات آزدار سب سے آگے سب سے تیز السلام علیکم ناظرین یہ ہم خدا کی خدرت کہیں یا پھر اللہ کی رحمت یہ دیکھتے ہیں ہم کی میوات میں اللہ کی جو خدرت کے نظارے ہیں اور اللہ کے قریص میں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم ایسے ہی ایک بکرے کے پاس آج آئے ہیں جو ہمیں خبر لگی ہے یوں تو بکرے اور بکریاں میوات کے ہر گاؤں میں اور ہر قصبے میں پالی جاتی ہیں اور یہاں بکری پالن کا ایک کام ہے لیکن ایک خاص بکرے کو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں میوات آج تک کی خاص پہ اس قصبے اور یہ بکرہ اپنے آپ میں کافی خاص ہے اس بکرے پر ایک جگہ نہیں دو وہ اس بات کو بتائیں گے جو اسے بکرے کے مالک ہیں جو کسان ہیں اور وہ بتائیں گے کہ اس پر کہاں کہاں دو جگہ محمد لکھا ہے تو ہم جانتے ہیں انہی بھائی سے جی اپنا نام بتائیں محمد آج 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 ہے جی میرے نام جی اس بکرے کے بارے میں جیسا ہم نے سنا ہے کہ اس پر دو جگہ محمد لکھا ہے وہ ایک محمد یہاں ہے ایک محمد یہاں پہ جی یہاں پہ یہ ایک ہندو بھائی پہ تھا یہ بکرہ اور یہ اس کے گھر نہیں چرتا تھا نہیں کچھ کرتا تھا بیمار رہتا تھا اس نے بولا یار بھائیہ میں اس بکرے کو بیک رہا ہوں یہ میرے گھرے چرتا ہے نہیں ہے بیمار سے رہتا ہے میں نے کہا یار بھائیہ میرے کو بیک دو اس نے کہا بھائیہ یار لے لو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں نے اس کو لے لیا اللہ کو سکر اوپر وڑا گا بھائی میرے ساری پریسانی جادو ٹونے کی پریسانی تھی وہ ساری ختم ہو گئی اللہ پھاگ نے ساری ختم کر دی اس بکرے کی برکت سے اللہ کو حکم ہوا اور بھائی اب میرے پیاس ایسی مجبوری آگئی کہ مجھے یہ بیکنا جروری ہے ایسا ہے جی کہ ہمارا نبی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے جی اور سارا ہی نبیوں نے بکری پاڑ لی تھی اس میں بہت برکت رہتی ہے جی اس لیے ہی ہم کیونکہ ہم کسان ہیں ہم نے برکت اس میں ہوتی ہے تو اسے بھی پاڑتے ہیں اور کسا کھیتی بھی کرتے ہیں اس کی کچھ برکتیں آپ کو نظر آئی ہاں جی اللہ کا حکم سے اس نے گھر میں بہت پریسانیہ سارے پریسانیہ ختم کر دی اللہ کا حکم سے اور ایک یہ نیچے کا چارہ نیچہ پریسانیہ تو اللہ نے ختم کی ہے لیکن آپ کا کہنا ہے کہ اس کی برکت سے وہ پریسانیہ ختم ہو گئی کہ آپ کو پہلے معلوم تھا کہ اس بکرے پر دو جگہ محمد لکھا ہے جب آپ نے اسے خریدا تھا نا جی میرے پاس مجھے معلوم نہیں کمر جیسا تھا جی اس نے کوئی پریسانی کوئی دروائی نہیں کلائی اپنے آپ یہ خوب چارہ کھایا کوئی پروبلم نہ ہوئی اسے ہندو بھائی سے جب آپ نے اس بکرے کو خریدا تو آپ کے گھر پر آ کر یہ خود پر خود ٹھیک ہو گیا تو اس میں اور کوئی ویسی خاصیت نظر آئی جس سے آپ کو لگے کہ ہاں یہ اور بکر ہے بکریوں سے کچھ پہلے بکری چر لیتی ہے اگر یہ چرتا رہا ہے اور بکری آ جائے اس میں آ لگے تو یہ ہڑ جاتا ہے وہ بکری چر لیتی ہے پھر اس سے بعد میں چرتا ہے پھر میں نے اس مول صاحب سے کہا یار یہ اس کرتا ہے وہ میر پاس آتا جاتا تھا اس نے کہا یار بھائی اس پہ تو محمد لکھا ہوا ہے یہ تو اللہ کا بہت پیارا چیز ہے اللہ پاک نے آپ کو جیانور پہ محمد لکھا ہوا ہے یہ تو بہت سبر بند ہے یہ تو ہڑ جائے گا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ جمین پہ گرے دانوں کو نہیں کھاتا اس لئے ہم اسے برتن میں کھلاتے ہیں ہاں یہ جمین پہ جو دانہ گر جاتے ہیں اس کو نہیں کھاتا ہے تو یہ پھر برتن میں ہی کھاتا ہے اچھا ہم نے سنا ہے کہ جیسے کہ یہ چھوٹے بچے ہیں آپ کے لڑکا ہیں یا کون ہے میں نہیں جانتا لیکن بتایا تھا کہ وہ جب میں نے سنا کہ ابھی وہ اس کا نام لے رہا تھا کیا نام رکھا ہے آپ نے اس کا اس کا جی پہلے سے ہی محمد سلمان خان کہتے تھے ہمارے بچے پہلے سے ہی تو سلمان کے تو داڑی نہیں ہے سائد اس کے مجھے داڑی بھی نظر آ رہی ہے جی اس کے داڑی شروع سے تھی یہ تو میرا ایک چھوٹا بچہ اس نے کار دی تھی بہت بڑی داڑی تھی اگر اس کے وزن اور اس کے عمر کے بارے میں بات کی جائے وہ کہاں تک ہے جو آپ کو اندازہ ہو اس میں وزن جی اسی کلوں کے قریب ہے اسی کلوں کے ویسے کتنے دنوں کا ہے کیوں بیچنا چاہتے ہو جب یہ اتنا برکت والا بکرا اور آپ کہتے ہو کہ میں اس کا احترام بھی کرتا ہوں دو جگے محمد لکھا ہے پھر بھی آخر کیا بیچنے کی وجہ ہے میرے پاس جی بہت مجبوری میرا پتا جی تھا وہ بہت بیمار ہو گیا تھا بہت زیادہ پیسے لگائے تھے بلکل گریب آدمی جمک میرے پاس باچہ گنجاس نہیں ہے جی اس لئے میری مجبوری ہو گئی اسے بے مولانا جی آئے ہیں اور وہ ہم سے جڑے ہیں تو ہم ان سے مولانا جی سے ان کا نام جانتے ہیں اور ان سے پتا کرتے ہیں کہ وہ دو جگے محمد یوں تو ہمیں بھی ساپ ساپ طور پر لکھائی دے رہا ہے لیکن پھر بھی ہم تصدیق کے طور پر مولانا جی سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ دو جگے محمد کہاں لکھا ہے وہ ہمیں بھی بتائیں اور درشکوں کو لے بھی بتائیں اور ساپ طور سے تصدیق کے ساتھ اچھا ہے کہ اگر اس پر انگلے رکھ کر بتا دیں کہ یہ محمد اس طریقہ سے ہے اور یہاں یہاں لکھا جی میرا نام محمد عالم ہے لیکن صاف ظاہر نظر آ رہا جو محمد لکھا ہوا ایک تو یہ جگہ ہے اور دوسری جگہ یہ لکھا ہوا ہے صاف ظاہر ہو رہا یہ ہے کہ صاف صاف محمد نظر آ رہا ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے اور دوسری جگہ یہ لکھا ہوا تو میں کیمرمنٹ سے گجارس کرتا ہوں وہ محمد جو دو جگہ لکھا ہے اسے صاف طور سے بتائیں اور مولانا جی سے بھی گجارس ہے اس پر انگلی فیرت گئی ہے یہ میم ہو گئی یہ دال ہو گئی یہ میم ہے یہ ہا ہے یہ میم ہے یہ دال ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی نیچے بھی جو ہے یہ میم ہے یہ ہا ہو گئی اور یہ میم ہو گئی یہ دال ہو گئی جو یہ محمد لکھا ہوا ہے قربانی کا جو مسئلہ ہے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بھی زیبہ کر دے تو قربانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی باقی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا اس وقت وہی ہوا تھا تو اس کے بعد میں جو مسلمانوں کو پر قربانی فرض ہوئی ہے اسی وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے باقی جو محمد نام لکھا ہوا ہے بکرے پہ اگر اس کی قربانی ہم کرنا چاہیں تو جائز ہی نہیں بلکہ بہت بڑا درجہ ہے اس کا اور بہت زیادہ افضل ہے جس کسان بھائی کے پاس یہ ہیں ہم نے ان کی حالات کو دیکھا گھر کو دیکھا وہ بکری پالک ہیں کھیٹی باڑی بھی کرتے ہیں تو کیا بیچنا بھی شریعت کے مطابق جائز ہے ایسا بکرہ ہاں اگر حالات میں ہیں تو بیچ سکتے ہیں اور اللہ کی دین ہے یہ اس میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے باقی جو بکرے پہ محمد لکھا ہوا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے اس کے لئے دین ہے ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے تو بیچے گئی کسان کا تو کام ہے کہ کھیٹی کرتا ہے اور پسو وغیر پالتا ہے تو وہ تو بیچتے ہی ہیں باقی یہ ہے کہ غریب آدمی ہوتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا وہ خاص بکرہ جو دوسرے بچے بکری کے آجانے پر اپنا چارہ چنہ اناز تک چھوڑ کر دور کھڑا ہو جاتا ہے اور جس پر دو جگہ محمد لکھا ہے اور بکرے والے جو کسان بھائی ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس بکرے کی وجہ سے تب سے میں نے اسے خرید آیا اپنے گھر میں لائیا ہوں میری بہت ساری پریشانیاں دور ہو چکی ہیں اور مولانا صاحب نے دو جگہ اس پر محمد لکھے ہونے کی تصدیق کی اور انگلی فیرتے ہوئے آپ سبھی کو بھی بڑے ساب طور پر اسے دکھایا بھی اور یہ بھی بتایا کہ یہاں سریعت کے مطابق اسے اس کی قربانی کرنا جائز ہی نہیں بلکہ افضل بتایا ہے تو اگر آپ اس بکرے کو خریدنے میں جو بھی دلچسپی جو بھائی رکھتا ہے جو نمبر سکرین پر دیے جا رہے ہیں ان نمبر پر آپ رابطہ کر کر بہائی سے جو بھی ہدیہ کے طور پر جو اس کی قیمت بتاتے ہیں یا جو بھی ہے وہ ان سے تفصیل سے بات کریں آپ دیکھتے رہیے میوات آج تک میں ساحل خان کیمرمین پرنس کے ساتھ